اگر آپ بھی باغوان ہیں تو آپ میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے کھیت وہ بہت زیادہ دور اور ساتھ میں چلتے چلتے ہی آپ کا بینڈ بجھے ہیں تو کام تو پتہ نہیں کیسا ہی ہوگا ریسٹ کر کے ہی کام کرنا پڑتا ہے اور روڈ میں چھوٹی گاڑیاں تو چلتی نہیں ہیں اس لئے ہم جا رہے ہیں دوستو آج ٹیر اور ٹیر میں کیا کرنے والے ماں جھاڑی کٹنے تولیے بنانے اور ایک چھوٹی سی کینچی بھی اٹھائی ہوئی امن اپنے ساتھ تاکہ جو وہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ارے پرے سے نکلے ہوئے آپ کے شوٹس ان کو کٹ پائیں ٹھیکے دوستو چلتے آگے بھرتے ہیں اور پہنچتے اپنے ٹیر والے کھیتے کیوں ہمارے ڈیٹر مویر 섞ہ معیر کو دنستہ دیر مو ہتک compromس وں کے نکلے ٹھیک ہمیں خم ٹھیک کس里 علاہ گر ہمیں شچال بہت ہمارے آہا ہوا نیپلے پھر اس کے ساتھ چلے پھر؟ ہاں کسمائے تو لاؤ کھیر تو جا رہے آپ ہاں یہاں کچھ ہی جو ہے بہت زیادہ ایسے دکھ میں نہیں چلنا چاہیے ورنہ یہ تھوڑی سکان ہو تھی وہ کہتے ہیں نا دکھ دکھ کو اٹریکٹ کرتے ہیں خوش رہو خوشی کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہاں چلے؟ چلے جی چلو پھر ہاں 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 مطر مست مطر ہے بھائی جی مطر کا کھیت کس کا کھیت ہے؟ بس ایسے چور چوری کر کے مز آتا ہو ठوڑے پھر پھر باف ڈھا ہلو ہف ڈھیں دو چار مٹر سے کیا ہی ہو جائے گا تو گائز کھائیے آپ بھی کچھے مٹر کیونکہ آج کل ہے مٹر کا سیزن دوستو تیس ایک منٹ تو ہو گئے ہم آنکو چلتے 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 اور ہاں بس پہنچنے بھی والے ہم اوپر اور ہاں کام بھی شروع ہو جائے گا باقی ابھی جو نیپالی لوگ ہیں ہمارے وارے پچھے سے ایک ہی بات بولنا جاتا ہوں کہ جب آپ لوگ گھر کو آتے ہیں پہلے تو آپ کی بڑی خطرناک خاترداری ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بس تو ہی ہے بہت اگلے دن سے آپ کو رنگ دکھنے شروع ہوتے ہیں جب آپ کو کام کرانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایسا ہے کام ضروری بھی ہے ایک تو میں اتنے ٹائم سے چلا نہیں ہوں اب تو بھائی تھک 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 ہے اوڑے آلو گئے ہیں پس چلو پہنچ آئے گے جلدی جلدی شٹ پٹ شاموں سے ہر دوستو ٹیر پہنچتے ہی مجھے دکھا یہ کھیت اگر آپ نیچے کی بانڈری سے دیکھ پا رہے ہیں وہاں سے جہاں پہ پودے جلے ہوئے ہیں مطلب سوکھے ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ لگ گئی تھی مطلب کی دو سال پہلے آگ اور دیکھو ابھی بھی پودے اٹھے نہیں ڈھنگ سے اور بس سارے پودے جل گئے تھے اوپر تک پیشی پیشی میں ہوں پیشی اور باسکر جی پہنچ کے آپ ٹیر دوستو ہم پہنچ چکے کھے تب تولیے بنانے کرتے ہیں شروع پہنچ چکے کھے پہنچ چکے کھے جب تک ہماری ایک پارٹی کھا رہے ہیں دوسری پارٹی دیکھتے ہیں دوسری پارٹی کر کے آرے ہیں ابھی بھی وہ لوگ گھاس کٹ رہے ہیں ہاں گھاس کٹ کے فارغ ہو کے آگے آرے ہیں کھانا کھانے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں ممی بھی گھاس کٹ رہے ہیں اور باسکر بھی مشین سے لگایا اس کو بھی دکھاتے ہیں ہاں آمان جی بولو فیر کیسا راج کھدینا ایدھر کو باسکر آج دن بڑا بیقار بیٹا ناو مشین کا دھاگا چلا باسکر دو مینٹ کے بعد اس کو باد لکھا نہیں پھر اید چلیا اسے تھا کہ ہم تو دو گنٹ تھا میں آگے پچھری پھر نہیں کسی ملی بولویں کسی ابھی کسی ابھی اسی ہوئی کسی نہیں ملی بولو مارے پاس نہیں کسی کسی نے گھر سے لائی نہیں ہم نے سو جا کہ باسکر ہو گیا کام نیچے نیپالیو کو بڑی ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں سکڑے بن چکڑے بند چکڑے ہیں وہ اوپر کرا چھوٹا ایسا خیج ہو گیا ہے بازکر کو دکھاتے ہیں آپ لوگ کو ذرا بھائی جی بھائی جی بھائی جی چل پڑی آپ کی مسئینا پھر ہے روز تو گراز کٹنگ فلان چلی ہوئی ہے چل کھانا کھانے اب لو کٹ کے چلتے ہیں ایسے ان چلے گئے بولو بھائی جی مارے سبسٹریبر کو کچھ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لگے رو بولو کام میں لگے رو بولو دوستو کام کرنے کے بعد دن کو ہم نے کھایا تھا کھانا اور کھانا کھانے کے بعد اور پانچ بجے تک کام کیا اور اب جا کے ہم فری ہوئے اور گھر جا لے اور ساتھ میں ولوگ کو بھی اینڈ کر رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے اکھرے ولوگ میں اور بس اب بڑی مشکل سے ریست مل ہے ممی تو ابھی بھی کام کر رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے بائے بائے اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بائدہ ہوئے اگر اچھا لگا ہے تو